اسلام علیکم اچھا ٹوپک ہے نا پروٹین ہے جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے آج ہم پروٹین کو دیکھیں گے ایم ڈی کیٹ کے لحاظ سے کہاں کہاں سے مین مین جو پوائنٹ ہے جو ایز ایم سی کی طور پر آ سکتے ہیں جیسے پروٹین سب سے زیادہ ابنڈٹ اورگینک کمپاؤنڈ ہماری بوڈی کا وہ پروٹین کو کہا جاتا ہے ہر سیلز کے اندر فیفٹی پرسنٹ جو ڈرائی ویٹ ہوگا وہ صرف صرف کس کا ہوگا پروٹین کا ہوگا پرو پروٹین آپ کو ڈیفرنٹ فرم میں نظر آئیں گی کچھ بلڈنگ سٹرکچر کر رہی ہیں کچھ انزائم کی شکل میں نظر آری پروٹین کچھ ہارمون کچھ ٹرانسپر پروٹین کچھ انٹی بوڈیس اور کچھ کلوٹنگ پروٹین ہوگی جیسے بلڈنگ سٹرکچر کے لحاظ سے کولیجن الاسٹین اور کیراتین یہ تینوں کی تینوں بیٹا ہمارے پاس بلڈنگ سٹرکچر والی پروٹین ہیں انزائم یہ بھی کچھ پروٹین کی نیچر میں ہوتے ہیں جیسے ریاک لپڈ اور میٹل آئینز کو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں جیسے ہیمو گلوپن ہو گیا مایو گلوپن ہو گیا اور کچھ انٹی بوڈیس ہیں جو ڈیفنڈ کرتی ہے بوڈی کو اگینس پیتھوجینک اٹیک جتنے بھی پیتھوجینک اٹیک ہوتا ہے اس کے خلاف ہمارے پاس جو انٹی بوڈیس ہیں یہ بھی آپ کو کافی زیادہ پروٹین کی نیچر میں نظر آتے ہیں کچھ کلوٹنگ پروٹین ہے جو ہماری بوڈی کے اندر ہونے والے انجری کی وجہ سے جو لوس اور بل� ہے اسے پیرونٹ کرتی ہیں تو کچھ کلوٹنگ پروٹین ہے جو آپ کو ایزا پروٹین کی نیچر میں نظر آتی ہیں اب جتنے بھی پروٹینز آئیے آپ کو جس سے مل کر بنی ہوئی نظر آتی ہے اس کا نام ہے امائنو ایسیڈ ٹوٹل جو امائنو ایسیڈ ون سیونٹی ہے جو ڈسکورٹ ہو گئی تھے ٹوانٹی فائیوز پروٹین کو بنانے میں انوالو ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ جو موس انوالو ہونے والے ہیں وہ ٹوانٹی امائنو ایسیڈ ہیں تو ون سیونٹ سے ہم نے نکلے اور کتنے امائنو ایسیڈ پر آگے بیٹا ٹوانٹی ٹائپس کے اندر آگے جو موس پروٹین کو بنانے میں انوالو ہوتے ہیں ہر امائنو ایسیڈ کے سرکچر کو دیکھا جائے تو سینٹر پر ہوتا ہے الفا کاربن اوپر آر گروپ ہوگا نیچے ہائیڈروجن ہوگا یہاں پر امائنو گروپ ہوگا اور ایک سیٹ پر کاربوکسل گروپ ہوگا مطلب ہے کہ سینٹر پر الفا کاربن ہے اور چاروں جگہ پر ڈیفرنٹ چیزیں اٹ جاتے ہیں ایک ہائیڈروجن آگیا اور کیا آگیا کاربوکسل گروپ آگیا یہ بسکر ہمارے پاس ارگینک ایک کمپاؤنڈ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں الفا کاربن کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر جو سینٹرل کاربن اس کو الفا کاربن کہتے ہیں کیونکہ چاروں چیزیں ڈیفرنٹ ہے ہائیڈروجن ایک ہے ایک امائنو گروپ ہے ایک کاربو نائل گروپ ہے اور ایک آر ہے اور یہ آر سب کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ٹوانٹی کے ٹوانٹی ہمائنو اس س ایسر کا کیا چیزیں ڈیفرنٹ ہوگی بیٹا آر ڈیفرنٹ ہوگی اب سارے ایسر کو جوڑنے والا جو بونڈ اس کا نام ہے پپٹائیڈ بونڈ پپٹائیڈ بونڈ آپ کو ڈائی پپٹائیڈ کی فرم میں بھی نظر آئے گا آپ کو پولی پپٹائیڈ کی فرم میں بھی نظر آئے گا جب یہ بونڈ بنتا ہے تو یہ جس پروسس سے بنتا ہے اس کا نام ڈی ہائیڈریشن ہے یا کنڈنسیشن آف ایمائنو ایسر ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بونڈ کی بننے کے جو فرمیشن ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہے یا کنڈنسیشن آف ایمائنو ایسر ہے جیسے آپ کی دیکھتے ہیں یہ ایک ایمائنو ایسر ہے یہ ایک دوسرا ایمائنو ایسر ہے اس ایمائنو ایسر کے سامنے ایچ لگا دیا اور ایچ کیا مطلب یہ کیا بن گیا گلائسین بن گیا یہاں پہ آر کی جگہ میں نے سی ایچ کی تھری لگا دیا یہ ایلانیڈ بن گیا مطلب آر کو چینج کرتے جاؤ ایمائنو ایسر کی ڈیفرنٹ ٹائپ ڈیپرس آپ کے سامنے بنتی چاہے گی ای کر بن کا کاربکسیل گروپ آگیا ہے اور ای کر بن کا ایمائنو گروپ آگیا ہے اس ایمائنو گروپ سے ایچ جائے گا اس کاربکسل گروپ سے او ایچ جائے گا wavel se اگا تھی اور جب یہ نکل جائے گا تو water نکلے گا اور ووٹر نکلے کے بعد یہ آپ کے سامنے ایک complete structure بن گیا ڈیارا قول peptide bond ہے کیا نام ہے دیارا قول ہے پپٹائیڈ بونڈ ہے پر یہ مولیکل کیون سا ہے ایک اور دو امائنو ایسیڈ ہے اس کو ڈائی پپٹائیڈ مولیکل کہتے ہیں یہ یار رکھنا آپ نے کونسا مولیکل ہوگا ڈائی پپٹائیڈ ہوگا اور ڈائی پپٹائیڈ میں کتنے پپٹائیڈ بونڈ ہوتے ہیں ایک پپٹائیڈ بونڈ ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بس یہ آپ نے لازمی یار رکھنا ہے کہ اگر دو امائنو ایسیڈ ہوں گے تو ایک پپٹائیڈ بونڈ ہوگا اگر تین امائنو ا ہوں گے اے کو کم کر دیں 99 پر میں بھول ہو گями کسی لکہ اور اس پورے کا nام کیا ہے گلایسیلا لڈین ہے گلایسیل ایڈالین ایک گلایسۅ تھاگر ایک ایڈالین تھا دونوں کا ملا کر کیا گلایسیلنا جگہ پرٹم pem tre いきا میں اگر آپ کو ایک چیل باتا ہم یہ ڈائی مویڈ کا ، اللہ ملکل میں مویڈ کا حقہ اس میں ایک بانڈ ہے ایک بانڈ ہے ڈائی مویڈ کا charities بونڈ ہے ٹیٹرا پپٹائیڈ مولیکیور ایک دو تین چار چار میں اسیڑ ہے تو تین کیا ہوں گے بونڈ ہوگی پولی پپٹائیڈ مولیکیور جو بھی ہوگا آپ کے پاس آپ نے ایکو کم کر دینا وہ اس کے پاس بونڈ کی تعداد ہوگی اور اگر آپ سے پوچھا جائے امانو ایسیڈ ہے وہ تو آپ کو پتہ لگیا ہے ٹیٹرا کا مطبق چار امانو ایسیڈ ہوگی ٹرائی کا مطبق تین امانو ایسیڈ ہوں گے دو کم آتا ہے دو امانو ایسٹ ہوں گے پر اس کے لحاظ سے آپ نے ایک کم کر دینا ہے امانو ایسٹ کی تعداد کو تو وہ جو آپ کی تعداد آئے گی وہ آپ کے پاس پپٹائیڈ بونڈ کی تعداد آ جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آگے چلتے ہیں جتنے بھی آپ کے سامنے لمبی چین نظر آتی ہے جب بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک لمبی چین بنی امانو ایسٹ کو جڑنے کے بعد تو ہمیشہ سٹارٹ یہ کرتا ہے کار بوکس لگو مطلب یہ سی ٹرمینل سی ٹرمینل سی سٹارٹ ہوتی ہے مطلب کہ جب بھی آگے کوئی آئے گا مانو ایسٹ تو جو پہلے کا موجود ہے ڈائی پپٹائیڈ یا ٹرائی پپٹائیڈ یا ٹیٹرہ پپٹائیڈ یا پینٹر پپٹائیڈ اس کا آگے والا پارٹ کونٹ سا ہوگا سی ٹرمینل ہوگا یہ آپ نے یہاں رکھنا ٹھیک ہے تو پولیمریزیشن سٹارٹ فروم سی ٹرمینل یہ آپ نے یہاں رکھنا سی ٹرمینل سے آگے سٹارٹ ہوتی ہے اٹیچمنٹ اور سی ٹرمینل کا مطلب کیا ہوگا جہاں پہ کیا ہوگا کار بوکس لی گروپ ہوگا کار بوکس لی گروپ ہوگا لے میرے بچے آگے آپ دیکھے گا سٹرکچرل پروٹین کی کلاسفیکشن کرتے ہیں ہمارے پاس ایک پرائیمری سٹرکچرل آجاتا ہے ایک سکینڈری آجاتا ہے ایک ترشری آجاتا ہے ایک سکینڈری آجاتا ہے اس میں بڑا ہی ایمپورٹن ایم سکینڈز بنتا ہے بونڈ کے لحاظ سے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پرائیمری سٹرکچرل کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں نمبر اینڈ سیکویس آف امائنو ایسیڈز ان پروٹین مولیکیول آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں لینئر سٹرکچر آف امائنو ایسیڈ اس کو پروٹین سٹرکچر پروٹین مولیکیول کا نمبر اینڈ سیکویس آف امائنو ایسیڈ یا آپ کہہ لینئر سٹرکچر آف امائنو ایسیڈ اس کو پروٹین سٹرکچر ہے سکینڈری میں کیا ہوگا سٹرکچر کنفرمیشن ہوگی کوائیل اور ہیلک سٹرکچر بنے گا یہ دو ٹائپ سے سکینڈری سٹرکچر کی ترشری سٹرکچر کا بنتا ہے یا بینڈنگ ہوگی یا فولڈنگ ہوگی پولی پرپرائیٹ چینڈز کی اور تھری ڈیمینشن گلوپل سٹرکچر بنے گا بینڈنگ ہوگی یا فولڈنگ ہوگی پولی پرپرائیٹ چینڈز کی اور جو تھری ڈیمینشن گلوپل سٹرکچر بنتا ہے یہ ترشری سٹرکچر ہے کوائٹنی سٹرکچر کب بنتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ چینڈ اگری گیٹ ہوں گی جب آپس میں ملیں گی اور وہ کونسی ملے گی آپ کو یاد رکھنا چاہیے ترشری سٹرکچر کی چینڈز جب دو یا دو سے زیادہ آپس میں اگری گیٹ ہوتی ہیں ہیل ٹوگیدر ہوتی ہیں ہائیڈرو فوبک انٹریکشن کی ورہ سے آپس میں جڑتی ہیں تو بھی ایک بڑا سٹرکچر بنتا ہے اس کا نام کیا ہے کوائٹنی سٹرکچر ہے پرائیمری سٹرکچر میں کونسے بونڈ ہے پپٹائیڈ بونڈ ہے سکینڈری میں کونسے ہیں ہائیڈروجن بونڈ ہے ترشری میں کونسے ہیں آئیونک ہائیڈروجن بونڈ اور ڈائی سلفائیڈ بونڈ ہے کوائٹنیر میں کونسے ہیں ہائیڈروجن ہے آئیونک ہے ہائیڈرو فوبک انٹریکشن ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایکزیمپل پرائیمری کی کیا ہے انسولین ہے الفا ہیلکس بیٹا پلیٹڈ شیٹ سکینڈری میں آ جاتا ہے ہیومن کے مایو گلوبین ترشری میں آ جاتا ہے کوائٹنیر میں انسولین ہیمو گلوبین اور انٹی بوڈیز یہ سارے کی ساری بڑا قسمیں آ جاتے ہیں کوائٹنیری سٹرکچر میں آ جاتے ہیں یہ آپ نے لازمی ٹیبل کو یاد کرنا ہے معذرت کے طور پر طبیعت بہت خراب ہے کافی عرصے سے اس لیے لیکچر نہیں دے پایا کیونکہ سوئر انفیکشن ہوا تھا تھوڈ کا اس ورن سی لیکچر نہیں دے پایا آج ذرا سی ہیومت ہوئی تو میں نے کہا آپ کے لیے لیکچر میں ریکورڈ کر لیتا ہوں اب اسی طرح ہمارے پاس جو ڈیٹیل میں سٹرکچر آ رہے ہیں وہ ایک انسولین ہے ایک ہیمو گلوبین ہے انسولین کے پاس فیفٹی ون امائنو ایسیڈ ہوتے ہیں اور یہ سارے ارینج ہے دو چینز کے اندر ایک الفا چین ہے اور ایک بیٹا چین ہے الفا چین میں ٹونٹی ون امائنو ایسیڈ ہے اور بیٹا چینز کے اندر تھرٹی امائنو ایسیڈ ہے تو دو چینز ہے الفا اور بیٹا اور ٹوٹل نمبر ایسیڈ ہے وہ کتنے فیفٹی ون ہے ہیمو گلوبین کے پاس ٹوٹل نمبر ایسیڈ سے 574 ہے 574 ہے الفا چین کے پاس ایک کے پاس ٹھیک ہے 141 ہے پر یہ دو ہوتی ہیں تو ملٹی پر بیٹا چین کے پاس ایک کے پاس 146 ہے پر یہ دو ملٹی پر کسے کر دیں گے بیٹا دو سے کر دیں گے فارمولا فور فائنڈنگ نمبر اف پیپٹیڈ بونڈ ہم کس صور سے نمبر اف پٹیڈ بونڈ کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے کہنا 条ٹل نمبر اف آمائنو ایسیڈ ڈٹل نمبر اف چینز ہم اس کو ماینس کریں گے ہمارے پاس نمبر اف ٹوٹل جو پیپٹیڈ بونڈ واک جائیں گے مدھر ڈڈ کس طال نمبر اف چینز کو ماینس کرنا ہے مائنس کرنے کے بعد ہمارے پاس پیپٹیڈ بونڈ آ جائے گا جیسے اس کے پاس ٹوٹل پپٹائیڈ بونڈ چینز کتنی تھی دو دو چار ہیں اور ٹوٹل نمبر امائنو ایسے کتنی ہیں فائیو سین فور ہے فائیو سین فور کو مائنس کریں گے چار سے تو ہمارے پاس نمبر اپپٹائیڈ بونڈ آ جائے گا چلے دیکھتے ہیں جب میں یہ بھی حل کر کے دکھاتا ہوں میو گلوپن کے پاس امائنو ایسے کتنی ہیں ون ففٹی تھری ہے نمبر اف چینز کتنی ہیں ون ہے تو امائنو ایسے یہ چین یہ مائنس کریں گے ون ففٹی ٹو پپٹائیڈ بونڈ ہوں گے ہیو گلوپن کے پاس ون سیونٹی فور ہمائنو ایسے چینز کتنی ہیں چار ہے تو مائنس کریں گی ہمارے پاس پپٹائیڈ بونڈ کی تعداد آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اب دیکھتے ہیں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے بینڈنگ اور فولڈنگ کے لحاظ سے جو ایکویس میڈیا میں ہوتا ہے اس نام کا اس سٹرکچر کا نام کیا ہے دیارکول ترشری سٹرکچر ہے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں اب میں یہ ایمٹی کیڈ کے لحاظ سے کہ ایسا سٹرکچر بتاؤ جو ایکویس میڈیا میں بینڈنگ اور فولڈنگ فور میں نظر آتا ہے جس کی انزائم کی شکل بھی اسی طرح کی ہوتی ہے وہ ترشری پروٹین کا سٹرکچر ہے جو ہائیلی کمپلیکس گلوبل سٹرکچر ہے وہ بیٹا ہوتے ہیں وہ پپٹائی پٹائیڈ ہوتے ہیں پپٹائیڈ موڈ ہوتے ہیں سٹرکچر میں کس سے بانتا ہے ہائیڈروجن بوڈ سوں بانتا ہے فورم ایڈ لیول آف ترشری جو ترشری Live سب سے جو بونڈ اس کا نام کی ہے ایونی بونڈ ہے سنسٹیو ہائی تیمپریٹر میں کون سے بونڈ ہوتا ہے ہائیڈروجین بوونڈ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو آئیونی بونڈ اس سنسٹیو پی ایچ ہے پی ایچ کے رحا سے سنسٹیو کونڈ سے آئیونک بونڈ ہے اور ٹمپریچر کے لحاظ سے کونہ ہائیڈروجن بونڈ ہوتا ہے اور جو ہائیڈرو فوبک انٹریکشن ہے یہ سنسٹیو ہوتا ہے ڈیٹرجن سے یہ اپنے تین چیزیں یا رکھنی ہے آئیونک بونڈ سنسٹیو ہے پی ایچ کے لحاظ سے اور ہائی ٹمپریچر کے لحاظ سے ہائیڈروجن بونڈ ہے اور ہائیڈرو فوبک انٹریکشن کس کے رہا سے سینسٹری کا بیٹا ڈیٹریجنٹ کے علاقہ یہ تین پوائنٹ آپ کے دماغ میں فکس ہونے چاہیے یاد ہونے چاہیے آپ نے کبھی اس کو بھولنا نہیں ہے اب بڑا کلاسفیکشن کرتے ہیں پروٹین کی دو طرح کی پروٹین ہمارے پاس ہے کلاسفیکشن کلاسے ایک ہے فائبرس اور ایک ہے گلوبلر پروٹین فائبرس اور گلوبلر میں کیا فرق ہے شیپ کلاسے یہ فیبریل فوم ہوتا ہے دھاگے کی طرح ہوتا ہے یہ سفیریکر ایلیپسویڈل یہ راؤنڈ سے سٹرکچر میں ہوتا ہے گلوبلر سٹرکچر کلاسے یہ سکینڈی پروٹین سٹرکچر رکھتا ہے یہ ترشری اور کوارٹنی سٹرکچر رکھتا ہے سولیبیلٹی کلاسے فائبرس انسولیبل ہے اور یہ سولیبل ہوتا ہے ایکویس میڈیم کے اندر جو کریسٹل کلاسے فائبرس نون کریسٹل لائن ہے اور گلوبلر کریسٹل لائن فوم میں ہوتا ہے فائبرس الاسٹک ان نیچر ہے اور گلوبلر ان الاسٹک ان نیچر ہے رول کلاسے فائبرس یہ سٹرکچر رول ادا کرتا ہے ہمارے سٹرکچر بوڈی کے سٹرکچر وغیرہ بناتا ہے سائل کے سٹرکچر بناتا ہے اور یہ فانکشنل رول ادا کرتا ہے سٹیبلیٹی کلاسے فائبرس مور سٹیبل ہے اور گلوبلر لیس ٹیبل ہوتا ہے فائبرس میں اگزامپل آ رہتی ہے سلک فائبر میوسین فیبرین کیراتین یہ آ جاتا ہے فائبرس میں انزائم انٹی بوڈیز ہے یہ پورا لکھنا ہے انٹی بوڈیز ہارمونز یہ بھی پورا لکھنا ہے ہارمونز یہ سارے کے سارے جو آ جاتے ہیں یہ کس میں آ جاتے ہیں گلوبلو پروٹین میں آ جاتے ہیں کروڈیز کے سارے پورا لکھنا ہے تین کے سارے کروڈیز ہیسٹرون زیادہ کروڈہ ہیٹ پورورتیز ہیسٹرون کروڈیز ہیر اس و ہیرز ہیرز نیلز کو بنا رہی ہے گلو کیا ہی helicopterتین سنگ اور لگامنٹس اور کلیز نہیں کو بنا رہی ہے کہ ہر میسٹرن سانزبٹ پوری بوڈین تے ہیں میٹابولیزم کو کنٹرول کرنے والا ہارمون کو ریگولیشن کرنے والا ہارمون کیا کہتا ہے ریگولیشن اور فیزیولوجگل ایکٹیویٹس کو انٹی بوڈیز אמیونٹی کو کٹرول کر رہا ہے ہیمو گلومن یہ ہمارے گیسز کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے فابرینو جن بلیڈ کلوٹنگ کر رہا ہے آوال ابیومن یہ امائنو ایسع وستور کر رہا ہے ایک کے اندر اور کیسین یہ امائنو ایسع وستور کر رہا ہے ملک کے اندر تو ملک کے اندر امائنویسی کو سٹور کرنے والا کیسین پروٹین ہے اور انڈے کے اندر امائنویسی کو سٹور کرنے والا اول البیومن ہے اور بلڈ کلوڈ کرنے والے فابرینو جانے یہ سارے کے سارے میں نے آپ کو فنکشنل کے لحاظ سے بتا دیا اور سٹرکچر کے لحاظ سے بھی بتا دیا بیٹا دعا کیجئے گا ایسے ہی جو سیہ سٹیبلائز ہوئی ہے اسی طرح رہے تھا کہ میں آپ کے لیے سارے کے سارے لیکچر بنا سکوں اور پروپر آپ کو لیکچر پروائیڈ کر سوں تاکہ آپ کو بھی ان لیکچر سے زیادہ زیادہ فائدہ ہو سکے تو بیٹا دعا کیجئے گا جزاک اللہ الخیر